بسم اللہ الرحمن الرحیم دوستو السلام علیکم اٹھارہ مئی دو ہزار تیس باروز جمرات رات ہونے والی ہے ایک نظر ذرا کرنسی کی کلوزنگ پہ دیکھتے ہیں کہ یہ جو میرے رائٹ سائٹ بے چارٹ ہے اس میں سترہ کی شام کی جو کلوزنگ ہے وہ دو سو پچاسی روپے چالیس پیسے ہے اٹھارہ کی شام کو جو آج کلوزنگ ہوئی وہ دو سو پچاسی روپے باسٹھ پیسے ہوئی یعنی اس میں بائیس پیسے کا اضافہ نظر آیا یہ جو میرے لیفٹ سائٹ بے دو چارٹ ہیں یہ اوپر والا چارٹ کل کا ہے گزشتہ دو سو پچاسی روپے باتیس پیسے پہ کلوزنگ ہوئی اور جو نیچے والا چارٹ ہے آج کا اس میں دو سو پچاسی روپے پچپن پیسے کے کلوزنگ نظر آ رہی ہے انٹرنیشنل مارکیٹ کی طرف اگر ہم نظر دو رہے ہیں تو تیسرے دن سے مارکیٹ انیس سو چھاسی انیس سو چھہتر اور آج جو سب سے لو لیا وہ انیس سو اکاون پھر مارکیٹ اس وقت کھڑی ہے انیس سو چون پر چارٹ کی لیفٹ سائٹ پہ آپ نظر دور آ سکتے ہیں انیس سو پچپن کے نیچے مانس ٹونٹی سیون یعنی آج ستائیس ڈالر پر آنس پر مارکیٹ نیچے آئی ہے دن کے وقت جب مارکیٹ تھی انیس سو چھہتر تو اس وقت پر گرام کی مجاری تھی تریسٹھ اشاریہ پانچ تین ڈالر جو کہ اب آگئی ہے باسٹھ اشاریہ نو تین ڈالر پر دن کے وقت جب سونے کا ریٹ نکالا گیا تھا وہ تین سو گیارہ روپے کے ساتھ پکستانی کرنسی کو تریسٹھ اشاریہ پانچ تین کے ساتھ ضرب کر کے دو سو روپے پر گرام پر لیبر ٹیکس جمع کر کے اور تولے کا ریٹ نکالا گیا تھا اور اگر اس وقت جب مارکیٹ آ گیا انیس سو ستاون ڈالر پر آنس پر اور باسٹھ اشاریہ نو تین ڈالر پر گرام پر تو اگر ہم اس کو تین سو گیارہ کے ساتھ ہی ضرب دیں اور دو سو روپے ٹیکس جمع کریں تو یہ ریٹ بنتا ہے دو لاکھ تیس زار پیہ پیس کا ریٹ اور دو لاکھ اٹھائیس زار پیہ بننا چاہیے روے کا ریٹ تو اب آپ میری مدد کریں گے اور میرے چینل دیکھنے والے دوستوں کی کہ اپنے اپنے شہروں کا ریٹ جو آخری ٹائم پہ کلوزنگ آئی ہے وہ ذرا شیئر کر دیں تاکہ سارے دوست اس سے مستفید ہو سکیں تو اس کے ساتھ ہی ہم اجازت چاہیں گے اور نعر لگا دیں گے پاکستان زندہ بعد پاک فوج زندہ بعد پاکستان زندہ بعد پاکستان زندہ بعد پاکستان زندہ پاکستان زندہ بعد پاکستان زندہuli